اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اپ ان سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا سینٹیکس کیا ہے اور اس کا ایکزیکیوشن طریقہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے ہم کنڈیشن کہاں پر لیتے ہیں اور ایلس کہاں پر لیتے ہیں اپ کہاں پر لیتے ہیں اور یہ عام طور پر کس لی استیفان ہوتا ہے اچھا اپ جو ہیں اپنے ہم جو ہے صرف اگر سٹیٹمنٹ کنڈیشن ٹرو ہے تو ایک سٹیٹمنٹ ہم لکھتے ہیں وہ ہی ایکزیکیوٹ ہوتا ہے یا وہ سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں صرف ایک ہی کنڈیشن کے لیے وہ ہی سارے ایک ایف سے اس کی اس کی ہوتا ہے اگر کنڈیشن فالس ہے تو کچھ بھی اس کی نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات پروگرامر کو سٹیٹمنٹ ٹرو ہونے پر بھی کچھ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کنڈیشن فالس ہونے پر بھی ان کو کنڈیشن ایکزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی کے لیے ہم ایف ایلس استعمال کرتے ہیں ایف ایلس کا جو عام طور پر سینٹیکس ہے وہ اس طرح ہے سنگھ سٹیٹمنٹ کے لیے ایف ایلس ہم پہلے ایف لکھتے ہیں یہ ایپ کی جو پہلے ویڈیو ہمارے اس میں ایپ کی یہ ہم نے بات کی اس کی سینٹس کے بارے میں بتایا تھا ایپ لکھتے ہیں ہے کنڈیشن برکٹ میں لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ہے اگر کیونکہ ہے سنگل سٹیٹمنٹ ایلس سٹرکچر ہے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوگا اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہے تو ایلس کے بعد جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوگی ہے اچھا ملٹیپل سٹیٹمنٹ کے لیے ایف ایلس کا سٹرکچر کچھ یوں ہے پہلے ہم ایف لکھتے ہیں پھر ایف کی باری کرلی بریس سے شروع کرتے ہیں اور کرلی بریس ہم ہتم کرتے ہیں اور اس کے درمیان جتنے بھی سٹیٹمنٹ ہم ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہی لکھتے ہیں ایف کی باری کے اندر کے اندر آگر یہ کنڈیشن غلط ہے تو ایلس کے بعد جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ ہی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور اگر وہ باری کرلی بریس کے اندر لکھتے ہیں خیلoin فارج ہست ہے تو ایلس کی سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگا اور ایف کی کمپائیر ایگنور کریں گے فلو چارٹ میں جو ہے جہاں پر پروگرام کی نرمل فلو ہے اس اوپر والے تھیر کے نشان سے پھر اس کے بعد کنڈیشن ہے کنڈیشن کے بعد جو ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ جو رائٹ سیڈ والا سٹیٹمنٹ ہیں یہ ہی ایکسیکیوٹ ہوں گے اور پھر نیکس سٹیٹمنٹ جو ہے ایف ایلز کی باری کے بعد جو عام سٹیٹمنٹ ہے وہ ہی ایکسیکیوٹ ہوں گے اگر کنڈیشن فالس ہے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہی ایکسیکیوٹ ہوں گے اور پھر پروگرام کی نرمل شروع ہو جائے گی اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ ایک پروگرام ہے جس میں ہم نے ایک انٹیجر ایکس لی ہے پھر یوزر کو ہم نے ایک مسٹ لکھا ہے انٹر اور نمبر یوزر نمبر انٹر کرے گا ہم ایکس میں وہی نمبر سٹور کریں گے اور پھر اس میں یہاں پر ہم نے اپ لکھا ہے اگر ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو ریمینڈر ایکول ٹو زیرو ایکس ایون نمبر ہے انس ایکس آرٹ نمبر ہے ایون اور آرٹ میں صرف دو ہی کنڈیشن ہے ہمارے ساتھ یا تو نمبر آٹھ ہوگا یا ایون ہوگا اگر نمبر ایون ہے تو ایف وائن سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوگا اگر نمبر آٹھ ہے تو ایلس وائن ایکسیکیوٹ ہوگا ایف کی کنڈیشن سے وہ چک ہوگا اگر یوزر نے انٹر نائن انٹر کیا ہے تو نائن آٹھ نمبر ہے تو آوٹ فٹ ہمارے ساتھ آٹھ نمبر کیا ہے یہ نائن اس آٹھ نمبر اگر ہمارے ساتھ ملٹیپل سٹیٹمنٹ ہے تو ملٹیپل سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوں گے مثال کہ ہمارے ساتھ ایک پروگرام ہے جس میں ہم نے انٹیجر ایکس کی ہے یوزر کو ہم نے مسج کیا ہے انٹر نمبر وہ ایکس اینٹر کرے گا ایکس کو کنڈیشن سے چک ہوگا ایف کی کنڈیشن سے کرے گا اگر ایکس ایون ہے تو یہ دونوں سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوں گے ایکس ایون ہے تو یہ نمبر آپ نے انٹر کی ہے یہ مسج آئے گا اور ایکس کی ویڈیو آئے گی اور پھر ایکس کی ویڈیو آئے گی اور اس ویڈیو کے بعد یہ نہیں کہا ہوگا یہ نمبر ایون ہے اگر وہ آٹھ ہے تو یہ دونوں سٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوں گے آپ نے یہ نمبر انٹر کیا ہے وہ نمبر آپ کو سانگے آئے گا اور پھر وہ نمبر کے بعد اگر وہ آٹھ نمبر ہے تو اس طرح مسج آئے گا یہ نمبر آپ نے انٹر کی ہے اور یہ آٹھ نمبر ہے ہزار کے دو پر یوزر نے ایڈ 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 کیا تو آٹھ پوٹ اس طرح آئے گا یوں ہے انٹر ایڈ اور ایڈ 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 نمبر ہے تو ایڈ نمبر کا مسج آئے گا انشاءاللہ ہمارا نیکس طرح پر ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو فسن آئے ہیں تو سکرائب کرنا مت بھولی آئے براہم لوگ کو آپ کو انتبرین Ochz بن گے